ہم لوگوں کی جو آواز ہے جو کشمیر کے ساتھ ملتی ہے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اب اس آواز کو دبانے کی پوری کوشش کی جاری ہے بھارت حسب عادت سازش میں اپنی مطروف ہے موڈی حکومت کا مطوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا بھیانک منطوبہ کشمیر میں پی اے موڈی 6400 کروڑ کے پروجیکٹ انہوں کے آئیں ہمیں اسپلور ورکتے ہیں کشمیر کے اندر انویسٹ کریں کرنے آج breath чself اے انڈیا اور کشمیر کنسیجے ڈیرائی Origin ایریندر موڈی نے بات کی وہ take بھائیہ ہمارے موڈی جی گئے کشمیر کے اندر اس کشمیر کے اندرlawومتالی جنہ کی شئر رہتی اور محمدالی جڑ کے جتنے بھی پلے پاکستان میں جو رہتے ہیں اس کے بسائے ہوئے پلے ان سب کی بھی شیرک تھی اور اس شیرک کو ہمارے موڈی جی نے کاٹ دیا ہے حالانکہ کشمیر پہ پاکستانیوں کا دعویٰ ایک دم جھوٹا ہے نیرر تھا کہ ایک خوکلا ہے کیونکہ جو کشمیر آج پاکستان کی پاس میں جس کو یہ آجات کشمیر بولتے ہیں جسے ہم پیو کے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر بولتے ہیں وہ بھی انہوں نے قبضہ کیا تھا جنگ مسلط کر کے راجہ ہری سنگھ کی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے اور اس وقت کا ہی پرنامہ ہے کہ آجاتی کے 77 سال کے بعد میں بھی کشمیر کا مسئلہ جس کا تس ہے اور سب سے کمال کی بات ہے یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ ہے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ وہ اپنے پیو کو تو ٹھیک سے سمال نہیں پا رہے کیونکہ آئے دن وہاں پر دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں پردیشن ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا چینی نہیں مل رہی ہے پیٹرول مہنگا کر دیا رامجان آنے سے پہلے بجار میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے دوسری طرف ہمارے موڈی جی کشمیر کو ڈولوپمنٹ کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے جلنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے اور ایسے میں مل گیا ایک پاکستانی جائل جو ہندو کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے آپ سنیے سنیے بھئی آپ سنیے کشمیر بہت پیار ہے آپ پانتے ہیں کشمیر جنفی ہے نا کشمیری ہندو ڈرپوک کو مجھے مرضی لے لو او تیری او تیری ہندو ڈرپوک ہو میں جب مرضی جب لے لو تو میرے بھائی چیتر سال سے کیا تم بھونگڑے چھل رہے تھے نہیں نہیں مجھے بتا دو چیتر سال میں تم نے اکھڑا کیا کشمیر کی ایک ان جمین تو لے نہیں سکے اور چندہ ہی مت کرو آنے والے سمیں کے اندر جو پیو کے آپ کے پاس میں ہیں وہ بھی تمہارے ہاتھ سے فسل جائے گا یہ تو ہوگا مجھے بات چھوڑ دیں میرے بین اسٹم جو زلالت ہو رہی ہے فلسطین میں وہ جو کبھر میں اس پر بات نہیں آتا دیکھیں کارگل کیا کارگل کیا کیا نتیجہ نکلا کشمیر جب مرضی سوڑ تالیس کیا میرے بات سو نہیں کشمیر جب مرضی چاہے لے لیں اس کی ٹینشن نہیں ہے کشمیر بھی ایٹ بھی پاورے در ان کی آرمی ہے ہماری آرمی ہے کیا جنگ پاکستانی جیتے ہیں کیونکہ انکہ انکہ کتابوں میں یہی پڑھائی گیا لیکن یہ پتہ نہیں کیوں انیس وی کتر کو بھول جاتے جب انکہ ترانہ میں آزار سینکوں کو سرینڈر کر دیا گیا تھا ان کی پینٹے اتار دی گئی تھی یہ بھول جاتے کارگل کے اندر انکہ جوانوں کی لاشیں پاکستان نے لینے سے منہ کر دیا تھا ہمارے ہندوستان کے سینکوں نے ان کو گاڑا تھا ان کی آخری رسمیں پوری کی تھی اور یہ ہندووں کے بارے میں اس ٹائپ کی رائے رکھتے ہیں جائلو اور ہمارے دیش کی سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ ہمارے دیش میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پرو پاکستانی ہیں اور پاکستان کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں پاکستان کو پاکستان کی عوام جائل ہیں پاکستان کی عوام آپ کو کچھ نہیں سمجھتی ہے تو آپ پاکستان کو اتنی تبجھو دیتے گائی کو پاکستان ڈجر بھی نہیں کرتا ہے تو آپ فنینشلی بھی آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایکانومی کے لحاظے بھی نہیں کر سکتے ویپن اور جذبات کی جہاں تک رہی اس کو پاکستان جب سے زاد ہوئے تب سے آپ ان لوگوں کو جذباتی بناتے ہیں اس نے تقریر کر دی جذباتی کیا جذباتی تقریر سے اگر کچھ ہوتا تو پاکستان اسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کو ڈیویلپ نہ کر دیتے گا جذباتی کشمیر کو ٹوریزم چاہیے کشمیر کے اندر جتنا ٹوریسٹ آئے گا کشمیر کے جو غربت ہے جس کے لیے وہ بیچارے ہر تالے کرتے ہیں کشمیر کے لوگ یہاں پر جوڑ پاکستان کی بات کر رہی ہیں پاکستان کے کشمیر کی بات کر رہی ہیں تو یہاں ٹوریزم ٹھیک ہے ہمارا اب بیویلپ ہو رہا ہے میں ابھی لیپا سیکٹر ہو کے آیا ہوں تو وہاں ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے مزفر آباد کے علاوہ کتنی میڈیکل یونیورسٹی یا انجنرنگ یونیورسٹی کشمیر میں تھوڑا بہت بیک ویڈ ہے لیکن کام ہو رہا ہے تھوڑا بہت ہے اب سلو سلو ہی ہوگا کشمیر میں کافی ٹائم سے ہر تالے چل رہی ہیں نیوز میں دن میں پانچ مارچ کو بھی ہر تال ہوئی ہے کشمیر ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں وہ تھوڑے بہت issues تو چلتے ہی ہیں وہ تو ان کی حشکائتیں ہیں لیکن وہ حل ہو سکتی ہیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اب پلان کی بات کرتے ہیں اب پلان کی بات کر رہا ہوں آپ بات کریں انڈین کشمیر کی وہ ڈویلپ ہو گیا میں نے بھی کہا ڈویلپ ہو گیا لیکن اس میں کربانیاں دیکھیں انہوں نے دبا دیا ظلم کر دیئے تو وہ بول بھی نہیں سکتے تو باقی وہ پیسہ تو لگا رہے ہیں وہ بڑی کانومی ہمارے سے مضبوط ملک ہے پیسہ تو لگ رہا ہے ادھر لیکن وہ آواز جو ظلم ہے وہ چھپ رہا ہے اس چکر میں ایک چیز یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ظلم ہے وہ پیسے سے چھپا رہے ہیں دنیا بھی ان کے ساتھ ہے یورپ سارا امریکہ ان کے سپورٹ میں ہے ہمارے تو ہمارے تو ہمارے سے فلسطین نہیں سنبھالا جا رہا تو کشمیر ہم نے کیا سنبھالا ہے ظلم کا فکر آپ مائنس نہیں کر سکتے ظلم مائنس نہیں کر سکتے یہ میلا بھائی ساری باتیں مان رہا لیکن ایک بات بار بار دھو رہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جلم ہو رہا جلم ہو رہا جلم ہو رہا جلم سے دوائے جا رہا ہے تو میرے بھائی ابھی ایک کشمیری خاتون یانا میر جی لندن کی سنسد میں بیٹھ کے سپیچ کر کے آئیے اور تم پاکستانیوں کو ننگا کر کے آئیے جو تم یہ جھوٹا پروپیگنڈا چلاتے ہو کشمیر بہت سنسٹیف ایشو ہے آپ اس وقت کشمیر کی ریپورٹنگ دیکھیں اس وقت آرٹیکل ہٹنے کے باسر وہاں پر بہت امن آیا انڈین آرمیز دستوں کی دستے وہاں سے نکل رہے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں لال چونگ کی ویڈیو میں آپ کو دکھا آپ ہی سرچ کریں وہاں پر رات کے دو دو پائے تک ٹوریسٹ گھومتے ہیں وہ آپ قربانی ہم نہیں زائے کر سکتے جو جتنا بندہ شہید ہوا ہے جو بچے میرے ہیں بہت شاہدتی ہوئی ہیں جو بچے مار گئے جو عورتوں کے ساتھ ہوگا اس کا حساب دیئے بگار ہم آگے تو نہیں چل سکتے اچھا وہ آپ حساب مانگ رہے ہیں ہاں وہ حساب کون دے گا ملہب یہتنا بچے مار گئے مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا فیکشن فگرز جو بھی ہیں تو اس کا کیا کریں ملہب اس کو ہم بھولا دیں سب کچھ اور آگے بھی کہیں کہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے یہ چیز تو نہیں ہو سکتی ہاں آج کشمیر کی عوام انڈیا کے ساتھ جانا چاہتی ہیں اور انہوں نے ترنگے پکڑے ہیں کشمیر کا ان کا یہ چیز ہوتی ہے وہ ان کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ملچ ہے چالیس ہزار لوگ سیری نگر میں مجود ہیں چالیس ہزار لوگ یہ اتنا بڑا جائل ہے اس کو کتنا ہی کچھ بول دو کتنا فیکٹن فگر دے دو یہ مانے گا ہی نہیں ہے کیونکہ جھالا دن جھالا اس کی نس نس میں بڑھی ہو جائے نس نس میں جنہ کے پلے جھٹے رہے موڈی کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے انڈیاں لاغے کھڑے کر دیا کچھ گا ساری بات تو سنیں مطلب کہ ساری ہر چیز ان کی کٹرول میں ہیں جو مرضی کرے جو دکھانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیو انٹرنیشنل میڈیو کو وہ دکھائیں گے چودہ بیڈینڈ دولار پاکستانی کشمیر کو بول چکے ہیں نہیں بھولے یہ بات گھلاتا ہے میں بات تو سنیں میں ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں لیپا سیکٹر پہ ہو کے آیا ہوں جو بورڈر کا ایریہ ہے میرے خیال میں ہم تو کچھ میں نہیں جتنے محبے وطن یا محبے کشمیر ان لوگوں کا کریکٹر وہ کلاہ الگی قوم ہے جائل کے لیے مجھے ایک بات بہت اچھے چاہیے یاد آ رہی ہے کہ آپ سوئے کو تو جگہ سکتے ہو لیکن جو جاگا ہوا سونے کا ڈراما کرتا اس کو آپ کبھی نہیں جگہ سکتے یہ پاکستانی جائل وہی آدمی ہے لیکن جو ہماری جو اپنی جو کمیونٹی ہے جو ہماری جو اپنے حکمران ہیں اہلِ حباب ہیں وہ ہمارے سے اوپر چاہیے جوتیاں مار دے جائیں ہمیں بلوں کے عذاب ڈال دیں لوڈ شیڈنگ ڈال دیں غربت کی وہ سچے سے بلکل نیچے آ جائیں خود پھٹے ہوئے پجامیں پین کے گھوم رہے ہو آٹھا ان کو ملنی رہا ہے چھتیس سو روپے میں بیس کلو آٹھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دس بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار کی تو ان کے گیس کے بل آ رہے ہیں آٹھا ان کو ملنی رہا ہے رمجان اوپر سے آ گیا داموں کے بھاؤ اچانک چار گناہ بڑھ گئے لیکن جلم پھارت کر رہا ہے کشمیر میں اور ایسی جھالت اور سا ججوہ چاہیے تو بنجاو پاکستانی اب اس جاہل کو جاتے جاتے آپ بھی کیا بولنا چاہتے ہیں کمنٹ شکشن آپ ہی کا ہے آپ بھی ان پاکستانیوں کو پیلتے ہوئے جرور جائیے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو جرور سے شیئر کیجئے گا آپ کو اپنا خیال رکھئے آپ کے لئے پاکستان سے رلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے مادرم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام